مرشد ممکن ہے یہ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے لیکن بڑا مشکل ہے اس کا جواب مثلا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اشیاء کا حصول جو ہے وہی خوشی ہے کچھ لوگ روحانی خوشی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اصل خوشی یہ ہے اس کو وہ ڈیفائن کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ اگلی دا مسئلہ ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں ضرور ہے کہ اصل خوشی روحانی خوشی ہے اچھا اسی طرح جو کچھ لوگ قدیم جنان میں جیسے نا وہ دیو جانس کلبی ٹائپ فلوسفر تھے نا وہ کہتے تھے کہ مطلب انسان کو اصل خوشی جو ہے وہ اندر سے ملتی ہے جب وہ اس کی ذات میں سے یعنی وہ کوئی سادہ زندگی بلکل گزارے اور دیو جانس کلبی بھی جو تھا بلکل نا ایسے ہی کسی یعنی جیسے سمجھا پائپ میں رہتا تھا اور ایک کپڑا اس نے اپنے تن پر ڈالا ہوتا تھا بلکل سادہ زندگی ہمارے جو مسلمان صوفیہ ہیں ان کی تاریخ کوئی اس طرح انسان کی درویشی والی ہے ساری لیکن مسئیبت یہ ہے کہ آج کل کی جو زندگی ہے نا اس میں سادہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے آج کل تو پیر بھی جو ہے اس کے گھر میں اسی نہ لگاؤں کوئی ایسا درویش نہیں ملا جو بغیر بجلی کے رہ سکتا ہو اس زمانے میں آج سے لٹسے اس زمانے میں بھی بجلی ہوتی تو درویش رہتا اس میں ایسے مفروضے پر تو نہیں چلیں گے تو اس زمانے میں بھی جو تھے نا اس زمانے میں کی سادگی اور آج کی سادگی میں بڑا فرق ہے لیکن ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑتے ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشی جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسے حاصل کیجئے اچھا فرض کریں کہ ایک بڑا کسی کمپنی کا سی او ہے اور نیو یورک کے منہیٹن میں اس نے ایک اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے بہت بڑا اور وہ شام کو اپنے کام کے بعد وہاں جاتا ہے اور اس کے آگے پورا نیو یورک شیئر جو ہے اس کو نظر آتا ہے تو وہ بڑا اس کے پاس آئس کریم کا بھی زخیرہ ہے تو وہ بہت خوشی محسوس کرے گا اب جب آپ خوش ہوتے ہیں تو مختلف ہارمونز جو ہے نا آپ کے جسم میں ان کا لیول کم یہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ایک ہارمون ہے اس کا نام ہے سیراتونین سیراتونین اس کا اگر لیٹسے ہم فرض کر لیتے ہیں اگر اس کا لیول ایکس ہو جائے تو انسان خوش ہوتا ہے اچھا سیراتونین کا لیول کم ہو جائے تو انسان خوش ہوتا ہے کم زیادہ کی میں بات نہیں کر رہا ہے ایک سیراتون لیول اگر ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے تو اس سی او کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا لیول اس وقت ایکس ہوتا ہوگا جب وہ خوش ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہم اگر لیٹسے کسی ایسے شادی شدہ جوڑے کی بات کریں کہ جس کو اللہ نے پانچ سال بعد اولاد دی ہے اس وقت ان کا جو سیراتونین لیول ہے بلکل ہوگا وہ بھی ایکس ہوگا اسی بزنسمن کی طرح اسی سی او کی طرح ایکس لیول پر پہنچ جائے گا اسی طرح اگر کوئی کسان ہے اور اس کی فصل اچھی ہوئی ہے تو اس کا سیراتونین لیول بھی ایکس پہنچ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر خوشی جو ہے وہ صرف دولت سے نہیں ناپی جا سکتی صرف اولاد سے نہیں ناپی جا سکتی صرف وہ جو کسی کی اگر کوئی چھوٹی یا بڑی اچیومنٹ ہے اس سے ناپی نہیں جا سکتی تو اصل میں پھر یہ صرف سیراتونین لیول ہی ہے جو یہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ انسان نے کب خوش ہونا اور کب غمی ہو لیکن اگر ہم اس انٹرپیٹیشن کو اس بیالوجیکل انٹرپیٹیشن کو درست مان لیں درست سے مراد ہے تو درست لیکن اگر صرف یہی انٹرپیٹیشن مان لیں تو پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وہ کیا وہ یہ کہ یہ لیول جو ہے وہ تو اگر آپ کسی کو بیس بندوں کو جن کو اگر آپ ڈرگز دے دیں اور ان بیس بندوں کے گروپ پر اگر آپ یہ سروے کریں تو سب کل اسٹرائٹرن لیول جو ہے میں کوئی درگز دے دوں میں سال دے رہا ہوں اگر آپ صرف بیالوجیکل لیول پر ہی گفتگو کریں گے تو پھر ان لوگوں کا جو خوشی کا لیول ہے اس وقت وہ تو ایکس ہی پہن جائے گا وہ نشے میں ہوں گے وہ خوشی کا وہ علاوہ تو اس کا پھر یہ مطلب ہے کیا خوشی پھر اس طرح سے حاصل کی جائے اور اگر آپ نے سروے کرنے لیول پر یا کسی بھی ہارمونز پر ہی خوشی کا یا غمی کا تیون کرنا ہے تو پھر آپ کی عادی شائری جو ہے وہ بھی ہارمونز کی وجہ سے ہی ہے آپ کو جو بھوک لگتی ہے وہ چند سیلز جو ہیں جسم میں ان کا اتار جڑا ہے آپ کے جسم میں جن کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے یا نفرت آپ کو محسوس ہوتی ہے تو یہ بیالوجیکل وجہ تو وجوہات تو ضرور ہے لیکن ان کا واحد یہ انٹرپرٹیشن نہیں ہو سکتی خوشی کی اچھا جی اگر یہ واحد نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ انسان کی جو مختلف قسم کی جو اچیومنٹس ہیں زندگی میں وہ ان کا تیون جو ہے یا ان کا جو براہ راست جو جو ریلیشن ہے وہ خوشی سے ہے تو گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو خوشی پیسوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی یا آپ پیسوں سے کی جا سکتی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ روپے پیسے یا دولت جو ہے وہ بہت ساری خوشیوں کا باعث بنتا ہے یا آپ کی زندگی میں اس سے بہت زیادہ آسانی آ جاتی ہے پر کریں ایک شخص جو ہے اگر وہ بیمار ہو جائے اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کو کسی قسم کی خوشی نہیں ہوتی بر اس وقت اس شخص کے جو بیمار ہو لیکن اس کے پاس علاج کے پیسے ہو تو یہ تو آپ کی بہت سارے مسائل کا حل ضرور ہے لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کو محض آپ مادیت پرس یا مادہ پرس کہہ کے ڈسکارڈ نہیں کر سکتے آپ کو اس بات کا جواب دینا کیونکہ اگر کوئی شخص لیٹسے تکلیف میں ہے وہ پین ریل ہے اس کو صرف مہاتمہ بود کی تعلیمات سے آپ مطمئن نہیں کر سکتے یہ ضرور ہے کہ ایک وقت پہ دو شخص جو ہیں اگر آپ ان کو جیل میں ڈال لیں تو ایک شخص ہر وقت روتا رہے گا دوسرا اس کو ایکسپٹ کر کے اپنے سٹیٹ آف مائنڈ میں کچھ تبدیلی لا کر تو اس کو ان کو محض کسی قسم مراقبے سے آپ ان کو دور نہیں چلے میں یہ سوال اس طرح سے کر لیتا ہوں کہ کتنا پیسہ چاہیے ایک انسان کو خوش رہنے کے لیے یہ ایک لیدہ انڈیبیٹا پیسہ تو خیر اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہو سکتی یہ تو ایک لیدہ ہم کسی وقت بیعض کر لیں گے کتنا پیسہ میں تو اس کا قائل نہیں لیکن آپ نے یہ بتا دیا کہ پیسہ حاصل کرنے کی جستجو جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں اور اگر پیسہ ہو تو خوشیوں کے لیے چوائسز ہماری بڑھ جاتی آپ کے بعد چوائس بڑھ جاتی ہے اپنے اولاد کی خوشیوں کی چوائس بڑھ جاتی ہے آپ کو زندگی میں آپ کو آسانیہ مل جاتی ہے اور یہ ایک پہلو ضرور ہے جیسے ہم نے مثال دی نا اس سی او کی یا اس کسان کی موسیقی